موسیقی اپوزیشن کو تحریکی ادم اعتماد میں بھرپور ناکامی ہوگی مزیر آسم عمران خان پر پور اعتماد ہے ستائیس مارش کو عمران خان تاریخ خطاب کریں گے موسیقی 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 ادم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں صورتحال اتمنان بکشہ حکومت کہیں جا رہی ہے نہ ہی اتحادی تحریک ادم اعتماد ہی نہیں پاکستان کے خلاف سازش بھی نہ کام ہوگی مزیر آسم کی پیٹرائی کور کمیٹی اجلاس میں گفتگو کہا اتحادیوں سے متعلق معاملات کو افہام و تفہیم سے دیکھا جائے گا مزیر آسم نے پاچی رہنماؤں کو اتحادیوں سے متعلق بیان بازی سے رکھ دیا عمران خان نے حکومتی حکمت عمری کو اعتماد ملیا اجلاس میں خاف لیگ اور ترین گروپ کے تحفظات اور دیگر ایشیوز پر تباہ دخیال مزیر آسم نے قانونی امور پر اچانی جنرل سے رائے بھی لے لی وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا حالیہ صورتحال میں کابینہ اجلاس چوتھ ہی بار ملتوی کیا گیا ہے تحریکی ادم اعتماد کے معاملے پر سیاسی پارہ ہائی حکومت اپوزیشن اور پریشر گروپ کی سرگرمیاں اروج پر کاف لیگ ترین اور علیم گروپ کیا فیصلہ کریں گے فیصلہ کن محلان پہنچا حکومت اتحادی کس کیمپ میں جائیں گے حتمی فیصلے کے لیے اجلاس آج چوتھری شجاعت حسین کی میزبانی میں ہوگا ایم کی ام کا وفد بھی مذاکرات میں شرکت کرے گا بلوچستان عوامی پارٹی کے قائدین کے لیے بھی آج مشاورت کا فائنل گراؤن کیا حکومت کوئی لیچک دکھائے گی کاف لیگ سے متعلق نون لیگ کو بڑے فیصلے کا چیلنش درپیش اپوزیشن قیادت کے آج کے فیصلوں کی روشنی میں ہی چوتھری پرمیز علاہی اور شہباز شریف کی ملاقات کا انحصار ہوگا تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا اپوزیشن کا ممکنہ پاور شیرنگ فارمولا سامنے آگیا کامرزبان کائرہ کو گوورنر بنانے کا امکان ڈپٹی سپیکر کے لیے حسن مرتضی کا نام زیرہ غور پرویز علاہی کے وزیرعالہ بننے کی صورت میں صوبائی کا بینہ مختصر رکھے جانے کا امکان ہے زیادہ وزارتیں نون لیگ کو ملیں گی پیپس پاچیر قافلی کو بھی حصہ ملے گا تیزی سے تدیل ہوتی سیاستی صورت خال میں نون لیگ کا چکٹ ہاٹ کیک مزید چار ارکان اسمبلی نے لیگی قیادت کو حمایت کا یقین دلا دیا وفاقی وزیرا کے علیم خان سے رابطے تیز تحفظات دور کرنے کی کوشش گوورنرز اور اہم وزیرا متحرک وفاقی وزیرا کے علیم خان سے رابطے تحفظات دور کرنے کی کوشش وزیراعظم پر دباؤ بڑھنے لگا وزارت اعلیٰ کے لیے چوکری پرویز اعلیٰ کا نام سامنے آنے پر علیم خان کو مد مقابل لانے کی تجویز میاں اسلام اقبال محمود الرشید مغدوم حاشم جمع بخت کے نام بھی سامنے آ گئے بعض صوبائی حلقے راجہ بشارت کو وزیراعظم بنانے کے ہاں حکمران جماعت پی ٹی آئی کا ستائیس مارچ کو جی چوک میں جلسے کا اعلان تحریکی ادم اعتماد سے وزیراعظم کو کوئی پریشانی نہیں انہیں اتخاذیوں پر مکمل اعتماد ہے ڈی چوک پر ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا وفاقی وزیر فواد شہدی کا اپوزیشن پر ارکان کو خریدنے کا الزام کہاں نننے منے جلوس دے کر آنے والوں کی ٹانگیں کام رہی ہیں جانے خانہ حکمت امنی جاری رہے گی اس سے پہلے شیخ رشید بولے وزیراعظم عمران خان نے ڈی چوک جلسے میں دس لاکھ لوگ لانے کی ہدایت کی ہے قومی سمبلی اجلاس بولانے کا اختیار وزیراعظم کو دیا گیا ہے سپیکر حسد قیصر نے کہا تحریک ادم اعتماد لانا اوپوزیشن کا آئینی اور قانونی حق ہے اجلاس بولانے سے متعلق سیکیچیریٹ سے مشاورت کر رہا ہوں سپیکر حسد قیصر نے ارکان کی فلور کارسنگ سے متعلق خطوط کی تردید کر دی کیا آپ آئین کا احترام کر رہی ہیں جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پر تلے ہوئے ہیں آئین کی روح کو اگر متاثر کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بولی لگا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں افاقی وزیراعظ تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے پورا ازم شاہ ممود قریشی کہتے ہیں بلاول اور ان کے ابو نوٹوں کے تھیلے لیے ممبران کی خریداری پر تلے ہیں اوپوزیشن کا اتحاد غیر پتری ہے جو جلد بکھرے گا وفاقی وزیر عصد عمر بولے عمران خان ملک کو متحد کرنے والی قوت کا نام ہے مراد سعید نے مازی کے حکمرانوں کو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دیا اپنے ہاتھ سے تم نے کچھ کیا نہیں ہے ڈینگیں مارتے ہو تم بہت بڑی بڑی تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اور ہم دیکھیں گے ہمیں کون رکے گا وہاں اور شہرہ دستور جو ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ میدان جنگ نہ بنے عمران خان کو نظر آ چکا کہ وہ جا رہا ہے وہ جو مجمع کٹھا کرنا ان کا تو ووٹ نہیں ہے ووٹ تو ایم اے نے کہا تم اپنے ایم اے نے اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو تو نو کونفیڈنس نہ کام ہو جائے گی میمبر تو تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ تو نکل گئے ہوئے ہیں وہ تمہارے موہ پہ گئے کیا ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں فیستے کا وقت غریب ہے عمران خان کو جانا ہوگا اپوزیشن رہنماؤں کا حکومت کے خلاف اینان جنگ خواجہ سعاد رفیق بولے کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا عمران خان بندے اکٹھے کریں گے تو ہم بھی اپنے تحفظ کے لیے بندے لانے پر مجبور ہوں گے سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا پیچھ آئے والے ملکی محشت میں ایٹم بم چھوڑ کر جا رکھی ہیں اگر حکومت مہنگائی نہیں دیکھے گی تو کون دیکھے گا سابق قوانم محمد زبیر اور ترجمان نونڈیگ مریم اورنگزیب نے کہا اوچے حد کنڈوں سے ادم اعتماد کی تحریک ناکام نہیں بنائی جا سکتی جہانگیر ترین کی طبیعت ناساس ڈاکٹروں نے فوری سفر سے روک دیا جہانگیر ترین مزید آٹھ سے دس دن برطانیہ میں قیام کریں گے دوسری جانب کا فریق اور ترین گروپ کا ایک اور رابطہ وفاقی وزیر مونسلہ ہی کا جہانگیر ترین کے سابزادے علی ترین سے ٹیلی فونک رابطہ مونسلہ ہی نے علی ترین سے ان کے والد کی خیریت دریافت کی سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی رابطہ آن چودری نے کروایا ادھر جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر گروپ کے ارکان کا اہم اجلاس کافلی کے ساتھ رابطوں پر آن چودری کی شرکہ کو بریفنگ بساق خاکوانی بولے شاہ محمد قریجی نے پارٹی میں منفی کردار ادا کیا علیم خان خود آئے اور دو چار گھنٹے بعد بھی مستحکم نہ رہ سکے اتحادیوں کو منانے کا فیصلہ کن مشن جاری وفاقی وزیر اعجاز شاہ کی چودری برادران سے ملاقات وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا چودری برادران نے جواب دیا سیاسی صورت خال پر مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اعجاز شاہ نے چودری شجاہت حسین کی قیریت دریافت کی ملاقات میں مونس الہی حسین الہی اور صالح حسین کی بھی شرکت اوپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی ان کے مائنس ہونے کے دن قریب ہیں وزیراعلا پنجاب کو تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے کا یقین عثمان بزدار کہتے ہیں وزیراعظم نے جاریہانہ عوامی سیاست سے مخالفین کو چاروں شاہ نے چت کر دیا ترجمان حکومت پنجاب حسین خابر کہتے ہیں نواز شریف وزد الرحمان اور عاصف زرداری نے ہی تبدیلی لانی ہے تو پینتیس سال یہ کیوں سوتے رہے اب اوپوزیشن خرید و فروغ کی منڈیا لگا کر کونسی سیاست اور جمہوریت کی خدمت کرنا چاہتی ہے کپتان جب اپنے پتے کھیلیں گے تو یہ سب رفو چکر ہو جائیں گے فیصلہ آخری وال پر ہوگا جیت کپتان کی ہوگی مسلم لگ نون بی ڈی چوک میں میدان لگانے کے لیے تیار کارپون اور اوہدیدار ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار رکھیں رانت سلاولہ نے اوہدیداروں کو الیوچرینے کی کال دی دی پارٹی کے صوبائی ڈیویجن اور زیلی اوہدیداروں کو تیگیاریوں کی ہدایت نون لگی رانوما نے کہا جیسے ہی پارٹی کال دے ڈی چوک کی طرف چل پڑے جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وزیراعظم کے خلاف تنزیہ بار ٹوئیٹ میں لکھا غلط اردو بولنے والے وزیراعظم مجھے اردو سکھا رہے ہیں بلاول نے وزیراعظم کی غلط اردو بولنے کی بیڈیو بھی شیئر کر دی وزیراعظم روحانیت کا لفظ بولنے میں مشکل کا شکار ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافتی تنظیموں کی پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سمات پی بی اے کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ صدر بتا سکتے ہیں کہ ایسی کیا ایمجنسی اور حالات تھے کہ انہیں آرڈیننس جاری کرنا پڑا پی ایف یو جے کے وکیل بولے آرڈیننس کے اجرا کے لیے قومی اسیبلی کے شیڈیول اجلاس کو ملتوی کیا گیا جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے پیکا آرڈیننس ڈریکونین لوکی کلاسک مثال ہے عدالت نے ٹونی جنرل کو دلائل دینے کے لیے 21 مارچ کو طلب کر لیا کرونا کے وار کم ہونے لگے وبا سے مزید دو مریض جانبھاک 24 کھنچے کے دوران 462 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق ملک میں مصفت کیسز کی شرائع 1.48 فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کے 577 مریض انتہائی نگیداش وارٹ بھی زیر علاج ہیں موسیقی